دھرتاج گل نے بیان دیا ہے کہ جو پولیس والے سامنے ہیں وہ یزیدیت ہے اور ہم حسینی ہیں اور ناؤس بللہ انہوں نے یہ بات کیے کہ اس دفعہ سر حسین کا نہیں اترے گا یہ آن دا ریکارڈ میرے پاس کلپ موجود ہے تو کیا اس طرح کہنا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے نا اس کو مذہبی ٹچ کے طور پر ایسے لانچ کیا گیا ہے کہ خان صاحب کے حامیوں نے خان صاحب کو وہ مقام دے دی ہے کہ ہان کا جو حامی ہے نا وہ صحیح ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا چور اور کرپٹ ہو اور ہان صاحب کا جو محالف ہے وہ غلط ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا حاجی نمازی متقی ہو اگر یہ سیاسی اختلاف کو سیافت تک رہنے دیں تو ہمارے اندر بھی اگریشن نہ ہو یہ بھی میں آپ کو باتتت ہوں یہ جو ہمارے اندر اگریشن ہان صاحب کی اور ان کی پارٹی کے حلاف آئی ہے اس کی وجہ ان کی پارٹی کی بتمیدیاں اور عدم تربیت ہیں بھئی سیاسی اختلاف عقیدے کا اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے سیاسی اختلاف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چوائیس ہے آپ یہ لیڈر چن لیں آپ کو چوائیس ہے یہ لیڈر چن لیں انہوں نے اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا دیا کہ عمران حان کا محالف بے ایمان ہے عمران حان کا ہمیں ہی ایماندار ہے یہ سب سے وڑی ان کی غلطی ہے تو اس لحاظ سے یہ فتنہ عمرانیہ ہے ایک فرقہ عمرانیہ بن کے لانچ ہوئے یہ فرقہ ہے فرقے میں یہی ہوتا ہے نا کہ میرے امام کی جو بات ہے وہی درست ہے یا آپ میں کہنا نہیں چاہتا تلخ ہو جائے کہ کوئی کہیں سیاستان نبوت کا مقام ہوتا ہے یا علویت کا مقام ہے جس کی ہر بات درست ہے جو اس کا حامی ہے وہی صحیح ہے جو اس کا محالفہ غلط نہیں ہرگز نہیں سیاسی اختلاف تو صحابہ کے ماں بہن تھا سیاسی اختلاف کا ہو جانا قطعا اچمبے کی بات نہیں لیکن انہوں نے یہ کلچر پرموٹ کیا معاشرے میں فاشظم کا کہ جو خان کا محالفہ اس کو رگڑ دو انہوں نے اس کے لئے استلاحات میڈیا پر بنائی ہے ٹرول کرو جی اس کی کپڑے اتار دو جی اس کی ایسی جوتی ہیں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کی الفاظ اجاد کی ہیں کہ اس کا جینہ دوبر کر دو وہ قاسم علی شاہ بیچارے کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف یہ اس طرح کی ارکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے ٹیشو تو اٹھا کے وہ اپنا بعد میں وضاحت بھی کیا وجہ تھی لیکن اس طرح رگڑ دو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک کلچر انہوں نے بنایا ہے کہ جو خان کا محالف ہوگا چاہے وہ دنیا کا متقی ترین آدمی ہو وہ بے ایمان ہے تو یہ اگر خان پر ماننا حق کو ہے تو پھر تو یہ آپ کا فرق ہے یہ آپ سیاسی پارٹی نہیں ہے پھر تو یہ ایک نیا دین ہے پھر تو ایک نیا مذہب آپ نے اجاد کر لیا ہے تو اس بات اگر یہ سیاسیت کے درمیان رہتے ہیں اختلاف سیاسیت تک تو یہ معقول بات ہر بندے کو اپنا سیاسی لیڈر چننے کا اختیار ہے